افغانستان کیگٹیم کا سنہرہ دور شروع ہو چکا ہے اور ٹی ٹونٹی کیگٹی اسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ افغانستان کیگٹیم نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہو اور اتنے بڑے بڑے ریکارڈز اپنے نام کر لیا ہوں افغانستان کے پلئیرز نے سبھی پلئیرز نے بہترین قسم کا پرفارم کیا ہے اس ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس میں اور بڑے بڑے ریکارڈز تو اپنے نام کر لیا ہیں لیکن جو سب سے بڑی بات ہے افغانستان کی گٹیم کے لیے اور پورے افغانستان کے فینز کے لیے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس میں افغانستان نے پیپوہ نیو گینی کو شکست دے کر ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس کے سوپر ایٹ مرلے کے لیے کالفائی کر لیا ہے اور ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے اسٹری میں شاید یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نیوزی لینڈ کی بجائے افغانستان جیسی ٹیم جس کو سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کمزور ٹیم ہے لیکن اس نے پروف کیا ہے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ افغانستان کی ٹیم اب کاف وزدہ تگڑی قسم کی ٹیم بن چکی ہے اور بہترین قسم کا پرفارن کر کے وہ نہ صرف نیوزی لینڈ سے آگے نکلی ہے بلکہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوزر چوبیس کے سوپر ایٹ مرلے کے لیے بھی کالفائی کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کیونکہ پوری دنیا کو یہی لگ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ اس گروپ سے اگلے مرلے کے لیے کالفائی کرے گی لیکن نیوزی لینڈ کے ساتھ وہی ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ جو کرکٹ کو عزت نہیں دیتا ہے اور لیگ کرکٹ کو صرف اوکیر دیتا ہے اپنے ملک کو عزت نہیں دیتا تو پھر اس کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے نیوزی لینڈ کے ٹیم آئی پیل کھلنے میں مصروف تھی جب پاکستان اور نیوزی لینڈ کے سیریز ہو رہی تھی تو ان کے کوئی کھلاری کنڈیشن سے ہاں مہنگ نہیں ہوا ہے اور کہیں پر بھی انہوں نے انٹرنیشنل کی نہیں کہہ لی تو آج ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کی ٹیم سب سے پہلے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوزر چوبیس سے باہر ہو چکی ہے اور یہی حالات پاکستان کے بھی ہیں اور دنیا میں موجود بڑی بڑی کچھ اور ٹیم ہو کے بھی ہیں اگر افغانستان کی بات کر لی جائے تو افغانستان کے ریکارڈ جو ہیں وہ آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کی اب بڑے بڑے ریکارڈ جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں گولبدین نیب نے بھی آج بہترین قسم کا پرپورم کیا ہے ففٹی نہیں بنا سکے جس کا ان کو افسوس رہے گا لیکن ان کی ٹیم اگلے راؤنڈ تک پہنچ گئی ہے جس کو انہوں نے وکٹری کے ساتھ سیلیبریٹ کیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم اب نمبر ون ٹیم بن چکی ہے پوری دنیا میں نہ صرف افغانستان کی ٹیم نمبر ون بن رہی ہے بلکہ ان کے پلیئرز بھی پوری دنیا میں اپنا لوحہ منوارے ہیں اور نمبر ون پوزیشن پر براج مانا ہے افغانستان کے آل راؤنڈر محمد ربی پوری دنیا کی آل راؤنڈر کیا تھا کیٹیگری میں دیکھیں تو ٹی ٹوئنٹی کے اندر وہ نمبر ون آل راؤنڈر بن چکے ہیں پوری دنیا میں پہلے نمبر پر آ چکے ہیں جبکہ افغانستان کے یہ ایک اور بولر فضل حق فاروقی اب تیرہ وکٹوں کے ساتھ یا پھر بارہ وکٹوں کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی ووڈ کپ دوزار چوبیس میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بھی بولر بن چکے ہیں تو انہوں نے پہلے میچ میں پانچ وکٹیں لیں دوسرے میں چار لیں اور آج کی میچ میں تین وکٹیں لیں اور اپنی ٹیم کی وکٹری میں اہم کردار ادا کیا تو کنگریجولیشن مبارکہ ہوں افغانستان کے سبی فینز کے لیے ہے کہ ان کی ٹیم اب سوپر ایٹ مرلے کے لیے بھی کالفائی کر چکی یہ آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم سوپر ایٹ مرلے میں کس طرح کا پرفارم کرتی ہے اور ہسٹری کریئٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور سمی فینل کے لیے کالفائی کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا پر نہیں باقی آپ کو کیا لگتا ہے کیا افغانستان کی ٹیم میں اتنا دم ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی ووڈ کپ دوزار چوبیس کے سمی فینل کے لیے کالفائی کر پائے گی یا پر نہیں اپنے رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور کھیلوں جوڑی تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا